بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکی اور بدی جو نظم تھا وہ کل میں نے پڑھایا تھا اب اسی کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو جن کا معنی سمجھنا ضروری ہوتا ہے اشعار کو سمجھنے کے لیے تو انہی کے کچھ الفاظ ہیں جو پتایا جا رہے ہیں دیکھئے گا عدل پرستی انصاف پرستی طبر کلہاری جیسا بڑا ہتھیا ہے بالا اونچا بلند غر کرنا ڈگونا دست بدستی ہاتھوں ہاتھ ایک ہاتھ سے دینا دوسرے ہاتھ سے لینا کسی چیز کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچنا شمشیر کے معنی تلوار سنان بھالا نان کے معنی روٹی نہرنی ناکھن کاٹنے کا عالا اب یہاں پہ جو ہے مشقی سوالات دیکھئے اور جواب کریں نہ پہلا سوال ہے نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی بتائے گیا ہے جو نیکی اور بدی والا جی نظم ہے اس میں کیا بتا کریں دنیا کو ایسی بستی بتائے گیا ہے کہ جہاں جو کرتا ہے وہ ایسا پاتا ہے کیونکہ اس دنیا میں ہی عدل انصاف ہوتا ہے ہاتھ کے ہاتھ سب معاملہ نمٹ جاتا ہے اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا اور برا کرنے والے کے ساتھ برا ہوتا ہے اس بستی کا یہی قائدہ ہے دنیا کا دوسرا سوال ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی کیا مراد شاعر کا کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے اثرات جلد ہوتے ہیں یعنی فورا ایسا نہیں ہے کہ برے کام کرنے والے کو اس کی سزا نہیں ملے اور نیکی کرنے والے کا پھل نہیں پائے اور دنیا میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوتی ہے دنیا میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں جو جیسا کرتا ہے اس کو ایسا پر ملتا ہے تیسرا سوال ہے کس کی ناؤ پار اترتی ہے دیکھیں اگر کریں جواب جو دوسروں کو پار لگاتا ہے اور اس کی ناؤ بھی پار اترتی ہے یعنی کوئی ضرورت مند ہو یا پریشانی میں مقتلع ہو اور دوسرا سب اس کی مدد کرے تو مدد کرنے والے کو بھی اس کا سیلہ ملتا ہے اس کی ضرورت اور پریشانی کے وقت دوسرے لوگ ساتھ دیتے ہیں اس لئے کریں چوتھا سوال کیا ہے ظالم کا ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے جواب دیکھیں جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلو کرتے ہیں جو بلا وجہ کسی کو ستاتا ہے اور پریشان کرتا ہے ایک روز اسے بھی ظلم سہنے پڑتے ہیں اور پریشانیوں میں مقتلع ہونا پڑتا ہے اب آگے کیا ہے کریں نیچے لکھے ہوئے مہاروں کو جملوں میں استعمال کرنا جملہ یعنی سنٹینس بنانا کہلے جیسی کرنی ویسی بھنی اس لئے راستہ چلتے ہوئے بلا وجہ احمد کو دھاکا دیا تھوڑی دور چلا کہ ایک اسکوٹر سے ٹکرا گیا سچ ہے جیسی کرنی ویسی بھنی بول بالا ہونا سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے کریں پار اترنا ہے جو لوگ خلوص کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہیں پریشانی کے وقت خدا ان کی مدد کرتا ہے اس کی کستی پار اتارتا ہے مان رکھنا تم دوسروں کا مان رکھو دوسرے تمہارے مان رکھیں گے آگے ہے خالی جگہوں میں اس میں یا فیل بھریے اب یہاں پہلے سمجھنا ہے کہ اس میں کس کو کرتے ہیں اور فیل کس کو کرتے ہیں کہلت ہے اس میں کرتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو کیا کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں فیل جس سے کسی کام کرنے یا ہونے کو سمجھا جائے اس کو کیا کرتے ہیں فیل کرتے ہیں اب دونوں یا فیل تو کہاں یہ دیکھیں نمبر ایک یہ دونیا اور ترقی بستی ہے اس میں یہاں ہر دم جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ہونا فیل کرتے ہیں جسی کام کرنا یا ہونے سے تو ہونا یہ فیل یہاں پہ فیل آیا جو اوروں کو پار اتارتا ہے ان کی نام بھی پار اترتی ہے املی کا آپ کو جو مہاورے یاد ہیں ان میں سے تین مہاورے کو جملوں میں استعمال کیجئے الگ سے تین مہاورے کو بتایا جا رہا ہے کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اس مہنگائی کے زمانے میں ہر نوجوان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے والدین پر بوجھ نہ بننا چاہیے جان میں جانانا چند دل پہلے ابباجان بیمار تھے اب ان کی تندورست ہونے پر سب ہی کے جان میں جانا آئی باغ باغ ہونا دسویں کلاس کی امتحان میں فرشٹ آنے پر دل باغ باغ ہو گیا